مکھنڈی ہلوی کی ریسیپی سردیوں کی سوگات ہے اور تھوڑا بہت مزیگا بناتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کر کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور پھر مجھے بتائیں کیسا لگا آپ کو اس کے لئے بس میں نے کیا 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 تھا اس کے لئے بس میں نے 1.5 کپ میں نے سوجی کو بھگو دیا تھا تقریباً 2 گھنڈا پھر جب وہ بہت سوفٹ ہو گیا تو میں نے بنانے کی پروپیشن سے سٹارٹ کر دیا یہاں پہ ایک بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو دیسی گھی میں ہی بنانا ہے کیونکہ جو اس کا فلیور آئے گا مطلب جو اس کا اوریجنل اوثنٹک ٹیسٹ ہے دیسی گھی سے ہی آئے گا دیسی گھی ہی آئے گا جب دیسی گھی میرا ہیٹ اپ ہو گیا میں نے اس میں جو ہے ایڈ کر دیئے تھے ہاف میں نے ایڈ کر دیا تھے جو میں بھی روست کرنے لگی ہوں دیسی گھی کے اندر باقی ہاف میں نے گارنیشن کے لئے چھوڑ دیا تھے پس پھر اس کو جو ہے میں نے ایک منٹ کے لئے سوٹے کیا زیادہ میں نے براؤن نہیں کیا تھا زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سائی کرنا ہے کالا نہیں کرنا ملکل بھی لائک اس میں برن جیسی سمیل نہ ہو پھر میں نے اس میں دو کارڈامنز ایڈ کر دی تھی ایک منٹ اس کو سوٹے کیا پھر میں نے اس میں چینی شامل کر دی تھی اس کو جو ہے میں نے اچھے طریقے سے گھی کے اندر ڈیزولف کیا اچھے طریقے سے اچھا پھر آپ کو جائنا ایک بات بتا دوں اس سٹیپ پہ جائنا آپ کی چینی لمپس میں کنورڈ ہو جائے گی لائک وہ لمپس بن جائیں گے تو آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے یہ ریسپی اس طریقے سے ہی ہوتی ہے اس کی ٹرک ہے تھوڑی بنانے کی تو یہ آگے چل کے بلکل ٹھیک ہو جائے گی ڈیزولف ہو جائے گی تو پھر ابھی آپ نے اسی اسٹیج پہ یہ جو پیٹر آپ نے بنایا تھا سوجی اور دودھ والا وہ ایڈ کر دینا ہے اس کو سارا ایڈ کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے ڈالنے کے ساتھ ہی آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے مکس اپ کرتے رہنا ہے کیونکہ جو ہماری چینی تھی وہ بہت زیادہ لمپس میں کنورڈ ہوئی ہے تو پھر اگر ہم اس کو چمچ نہیں چلائیں گے زیادہ مطلب چھوڑ دیں گے اگر اس کو تھوڑی بھی دیر تو یہ اور زیادہ بڑا لمپ بن جائے گا تو میکشور کریں کہ آپ اس کو ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں this is also a good technique to making your halwa perfect بس پھر اس کو جو زیادہ دھیمی آنچ بھی نہ ہو زیادہ تیز بھی نہ ہو اس کو بھونتے رہیں پندرہ سے بیس منٹ اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد جو یہ چینی تھی ہماری جو لمس کی طرح بن گئی تھی وہ بلکل جائے ڈیسوللو ہو جائے ہو جائے گی آپ کی بھی آپ اس طریقے سے ٹرائے کرنا تو ہو جائے گی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے تو آرموس میری بھی ڈیسوللو ہو گئی تھی پھر ابھی ایک 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 یا دو منٹ کے بعد میرا آئل بھی باہر آ گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا halwa ready ہے بس پھر ایک منٹ اور اس کو سوتے کر لیا تھا میں نے مکس اپ کر لیا تھا مہن لیا تھا بس پھر جب آئل باہر آ جائے تو اوپر سے جو ہم نے کوکونٹ رکھا تھا اپنا ڈرائے وہ گارنش کر دینا ہے اور جو ہم نے آرمنٹس رکھے تھے بچا کے وہ بھی اس میں گارنش کر دینا ہے پہنچ منٹ ڈھکنے کے بعد آپ نے میں نے تھوڑا جلدی میں بنایا تھا تو آپ نے کسی خوبصورت سی ٹری یا بال میں نکال کے فیملی کے آگے رکھنا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کس طریقے سے بنا اور آپ کو کیسا لگا تب تک کیلئے میرے چینل کو فالو کر لیں پلیز لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میں ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اور اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت مزے کا بنا تھا میں میٹھا شوق سے نہیں کھاتی لیکن یہ بہت مزے کا بنا تھا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی